ہمارے کرم فرما حضرت مولانا آلی جناب خبلہ اکابہ ابن حسن عملوی صاحب عملوں کی وہ سرزمین آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹی بستیوں میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں عملوں کو تو یہ سلسلہ بھی جو نہیں فراموش کر سکتا آپ یہ دیکھیں ولید پور اور عملوں کا وہ سلسلہ بولانا فیاض صاحب کا سلسلہ تو آج بھی کم سے کامین سرزمین سے ان بستیوں سے ہماری نمائندگی ہو رہی ہے میں حرف الکماس پیش کرتا ہوں ایسی شخصیت کے حضور جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت تقریریں ابھی آپ نے سماتھ کی ہیں اسی حوالے سے ایک مقالہ اور آپ سنیے اور آپ دیکھئے کہ صحیفہ کاملہ کا جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کا جو لہجہ ہے وہ سائنسی بھی ہے اور قرآنی بھی ہے اور یہی انتظار جب ہو جاتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ امام الکلام کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے امام جو بولتا ہے تو پھر جب امام کی دعائیں محراب عبادت میں تحجد کے مسلوں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے بلاغتیں بھی ہوتی ہیں فساہتیں بھی ہوتی ہیں حیوتیں بھی ہوتی ہیں علم بھی ہوتا ہے میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا ابن عسان املوی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور اپنا مقالہ یا ماں کالہ پیش کریں ہمیں تو یہی دیکھنا ہے من کالہ حضرات دو اعلان بارہ فروری کو اتوار کو شبیح روزہ امام سجاد مصطفی آباد میں چاردہ ست سالہ جشن امام الزاہدین علی بن الحسین علیہ السلام منقید ہوگا بعد جشن دسترخان کا بھی احتمام ہے ضرور آپ حضرات شرکت فرمائیں تیرہ فروری بروزہ دو شمانہ وجہ صبح حوضہ علمیہ بقیت اللہ نئی بازار میں چاردہ ست سالہ جشن امام الزاہدین کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مہمان خصوصی جامت المصطفیٰ سے حجت علیہ السلام مولانا محمد صالح صاحب ہوں گے آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور مومنین زبیل احترام السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں چہاردہ ست سالہ جشن امام الزاہدین علیہ السلام کی تہنیت اور تبریق پیش کرتا ہوں خصوصاً اس جشن کے بانیان کو میں تہہدین سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم و شان پرگرام تشکیل دیا ہے امید ہے کہ اس پرگرام کی تقلید کی جائے گی صدر جلسہ امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ خوش مصیبی ہے کہ وہ تفصیم فرما ہے جس سے اس جشن کی رونق میں مزید اضافہ ہو گیا ہے میں اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں جس کا عنوان ہے تصور عبادت اور صحیفہ کامل سجادیہ تصور عبادت اسلام میں تصور عبادت اتنا ہی قدیم اور عظیم ہے جتنا کی فطرت انسانی کی قدامت اور عظمت مذہب کی دنیا میں تصور عبادت اتنا ہی جامعوں وسیعوں بسیط اور ہماگیر ہے جتنا کی دین اسلام فلسفہ حیات و مماد کی روشنی میں تصور عبادت اتنا ہی روان دوان ہے جتنا کی آفاق و انفوس جب سے اول مخلوق کی تخلیق عمل میں آئی ہے تب سے تصور عبادت کا وجود بھی پایا جاتا ہے اور جب تک انسانی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک تصور عبادت باقی و برقرار رہے گا کیونکہ خالق و معبود کا تصور اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا کسی زمانے اور زمین سے مختص نہیں ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے انسو جن کی غرر خلقت عبادت ہی تو بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلِنسَ اِلَّا لَيَّا بُجُونَ نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انسو مگر یہ کہ وہ ہمارے عبادت کرے عبادت صرف نماغ روزہ حج زکاة وغیرہ ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو خسنو یہ خالق کی نیئے سے انجام دیا جائے اس پر تصور عبادت کا اطلاع ساتھ آتا ہے اور تصور عبادت کی روحانی شکل کو معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے معرفت کے بغیر کسی عبادت کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا عبادت کا سارا دار و مدار معرفت پر ہے اصول کافی میں ایک روحانی مطابق فرشتوں نے جزیرے میں ایک عبادت گزار کو دیکھا اور خدا سے اس کی جزا دیکھنے کا سوال کیا چنانچہ جب دکھائے گئے تو بہت کم یا نہیں کے برابط تھی فرشتوں کو بہت حیرت اور آبی سے مات چیز ہوئی تو آبی نے کہا کہ جزیرے میں دل بہت خوش ہے اور عبادت پر بہار آزی ہوں لیکن افسوس ہے کہ سب گھار ضائع ہو رہا ہے اگر خدا کا کوئی گزہ ہوتا تو اس میں چرتا اور گھار ضائع نہ ہوتا پس فرشتے واپس آ کر بارگاہ الہی میں حضر رکھتے پارنے والے تیرہ فیصلہ برہت ہے اب وہ مجلسوں والی نکتہ الگ ہوتے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام ایک عابد کے پاس سے موسیٰ کا گزر ہویا اس کی عبادت تو جناب موسیٰ نے کم تر اور کمزور پایا اللہ کی بارگاہ میں حضر کی تو خطاب قدرت ہوا جس کو جس قدر معرفت دیتا ہو اس پر اتناہی عبادت کا بوجھ رکھ رکھ ہوں تیری عبادت تیری معرفت کے لحاظ ہے موسیٰ جیسے اللہ پیغمبر کو مورا تیری عبادت تیری معرفت کے لحاظ ہے اور اس کی عبادت اس کی معرفت کے لحاظ ہے اور اگر تو بھی مجھے اس طرح پہچانتا جس طرح میں خود اپنے آپ کو پہچانتا ہوں تو تجھے اپنی موجودہ عبادت بھی حقی اور ناچیز معلوم ہوتی جیسا کہ حدیث قصی میں شاہد رب رضت ہو رہا ہے اور فخلق تو محمد ہم آیا ہے میں پوشیدہ خزانہ ہوں میں چاہا کہ پہچانا جاؤ اس لئے محمد تو خلق کیا جس کو جتنی بھی معرفت خدا میں اثر ہے وہ نبی اور علی بیت نبی علی السلام کا فیض اور اپیہ ہے اگر نبی اور علی نہ ہوتے تو کسی انسان جنات کا ذکر ہے بڑے بڑے انبیاء اوسیاء اولیاء سہدہ شہدہ حتیٰ کہ ملائکہ بھی خدا کو نہ پہچان پاتے ملائکہ سہنات حضرت علی 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 سلام متشکل ہوئے اور کہا جبرائی کہتے کون ہی میں تیرا عبد زلیل ہوں اور تُو میرا رب جلیل ہے غرض معرفت اور عبادت کا تصور عہر بیت عمود سلام سے شروع ہوتا ہے اور اہل بیت پر ہی تمام ہوتا ہے جیسا کہ سلطان عقی معرفت حضرت علی ابن عبی تعالی علی السلام کا ساتھ گرانی ہے اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو پہچانے والا نہ ہوتا اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا پایا ہے اس لئے تیری عبادت کرتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو پہچان لیا اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اللہ کو مان لیا تیری عبادت کی عبادت تو یہ صحیح ہے کہ معرفت صاحبان معرفت تو مقام عرفہ اور عالی کی طرف لے جاتی ہے لیکن عبادت اور عمل سوال بلندی تک لے جانے میں معاونت اور مدد کرتے ہیں عبادت کی اس وقت معرفت کے لیے اس پٹرول کیسی ہے جو ہوائی جہاز میں ڈالا جاتا ہے جب تک ہوائی جہاز میں پٹرول ہوگا وہ پلند کی طرف پرواز کرتا جائے گا اور جب اس کا پٹرول ختم ہو جائے گا وہ تمام کا تمام گز کا تباہ اور برباد ہو جائے گا اسی طرح معرفت کا تیارہ جب تک عبادت و دعا کا ایدھن پاتا رہے گا وہ انسان قرآن مقام تک پہ چاہتا رہے گا لیکن جب عبادت اور دعا مدد کرنا چھون دیں گے تو معرفت کا جہاز یہ تباہ ہو برباد ہو جائے گا اسی لئے تو قرآن مجید میں اشاد ہوتا ہے وعبود رب کے حد یاد یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو تاکہ یقین کے مقام در پہت جاؤ یوں تو آف تاب کی حرکن پھولوں کی تمام خشک تر چیز انسانی افتار و عزقار میں تصور عبادت کا رنگ و رس بھرتی ہے مگر حرط امام زنی العبد علیہ اسلام نے عملی طور پر بھی صحیفہ کام کی شکل میں عبادت و دعا کا اتنا عظیم اور واف زخیرہ امت اور انسانیت کے لئے جمع کر دیا ہے کہ جو قیامت تک چلتا رہے گا اور جو کوئی ان کو اپنے دامن عبدیت و عقیدت میں محفوظ کر لے گا وہ معرفت کے جہار پر بے خوف و خطر سوار ہو کر آلہ اللہ ان تک پرواز کرتا رہے گا حدیث و آیت میں موجود ہے دعا کے بغیر تصور عبادت محال ہی نہیں بلکہ معاشیت بھی ہے دعا کے بارے میں حکم الائی ہے مجھ سے دعا ماغ میں قبول کرتا ہوں حدیث میں ہے دعا مخ عبادت یعنی دعا عبادت عبادت میں دعا نہیں ہوتی وہ عبادت عبادت گزار کے مو پر مار دی جاتی ہے عبادت اور دعا کا فرق نہیں بلکہ تاریخ نہیں سمجھئے کہ اللہ اللہ کرنا عبادت ہے یا اللہ یا اللہ کرنا دعا ہے امام زین العبدی علیہ السلام کی کتاب سائی سائی کام سجد یا دعاوں نے معرفت انسانوں کو کس طرح معرفت بنا دیا گنرائے لوگوں کو کس طرح لائے حق میں لگا دیا اس کا ایک ادلا ثبوت و مظاہرہ اس وقت پیش آیا جب ہندوستان کے واحد عدیم شاہ مرکز تبلیغ اسلام ادار آلیہ مستر آز لکھنو سے سائی فہ کامل سجدیہ کا عمریزی تجمہ چھپ ان لائند پہنچا تو ایک عمریز نے اسے پا کر کہا تھا مہمون کرے وجود خدا ہونا لیکن کسی خدا پر ایمان لائے جا سکتا ہے تو بس وہ خدا ہو سکتا ہے جس کی نسان نہیں امام زہن اللہ علیہ السلام نے صحیفہ کامل میں کیا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ بہت شکریہ کہ عدی جناب خبلہ و کعبہ مولانا ابن حسن عملوی صاحب نے اپنا جہازی مقالہ بلکل مختصر سے یعنی ایک ٹائم بم کی طریقے سے پیش کر دیا انہوں نے اور بہت اختصار کے ساتھ ورنہ مقالہ ان کا بہت طولانی ہے حضرات اس مقالے کی جتنی تحریف کی جائے بلکہ ہم لوگ تو چھوٹے ہم کیا تحریف کریں گے آپ سب کی دعائیں میں آپ کو دو خوش خبریاں ہیں جو ایک سلوات سے سناؤں گا دو خوش خبریاں یہ ہیں کہ مقالے صرف دو ہیں اچھا لگا آپ کو چونکہ ہم باؤنڈ ہیں وقت پہ چاہے اپنا سمینار نہ شروع کر سکیں مگر وقت مکمل کریں گے اور اب ہم سب سب اپنے مقالے سب